بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی یقو قولی ربی زدنی علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اندرستان القرآن اکیڈمی اسکول سے لبس آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے بک نمبر فائی پیج نمبر ون اشارہ سی میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ بہتر سیکھ سکتے ہیں اور زیادہ یاد رکھ سکتے ہیں جب آپ اچھا محسوس کرتے ہیں آپ بہترین ہیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں ایزے معلم ایزے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ طلبہ سے کہیں کہ گہری سانس لیجئے مسکرائیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب دی ہے یعنی قرآن مجید جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں الحمدللہ اس کو آپ روزانہ کہیے اور سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ بھی کریے ربی زیدنی علمہ اس دعا کا بھی احتمام کیجئے اور طلبہ کے سامنے اللہ سے دعا کرنی کے اہمیت کو بتلائیے یہ بھی کہ ہم ہر چیز میں اللہ کے مدد کے محتاج ہیں لہٰذا پڑھنے میں ہم وقت کرنے میں جو بھی وہ لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں ایکزام دیتے ہیں کوئی بھی مفید چیز وہ سیکھتے ہیں ہر کلاس میں ربی زیدنی علمہ پڑھنے کی عادت ہم دالیں سب سے پہلے اب ہم کو یہ چاہیے کہ لیسن پلان میں سب سے پہلے ہم اعادہ کریں اس سے پہلے ہم نے جو لیسن دیکھا تھا لیسن نمبر ون میں ون اے این بی میں تو اس کا ہم اعادہ کرتے ہیں جیسے ہمیں تعبوز کیوں پڑھنا چاہیے کب پڑھنا چاہیے اچھی عادت کیسے پیدا کی جائے پوری عادتوں سے کیسے چھوٹکارہ حاصل کیا جائے سور فاتحہ پر آپ تدبر کیسے اور تذکر کیسے کریں ہماری زندگی میں وہ جو بارہ عادتیں ہیں اس کا کیا فائدہ ہے کوئی تین عادتیں سٹوڈنٹ سے آپ پوچھئے اور نیچے دیئے گئے الفاظ ساتھ میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان الفاظ کا آپ سٹوڈنٹ سے آپ ٹیسٹ لیجئے اور دیئے گئے جو افعال ہے حمیدہ اور اسی طرح ہم نے یہ والا جو ٹیبلز ہم نے چھے چابیہ ہم نے پڑی تھی اس کا بھی عادت آپ ضرور کلاس کے اندر کروائیے عادت کیسے کریں اس کے لیے کوئی کھوٹ گیم سے آپ اپنی حساب سے جو ہے نا اگزامز آپ ضرور لیجئے الحمدللہ ہم یہ سور بقرہ کے شروع کے فائی پیجز ہم سیکھ رہے ہیں اس کے یہ پورے اشارات ہیں یہاں پر یہ مختصر طور پر یہاں پر ہے انشاءاللہ ہم اس کو الگ الگ کر کے سیکھ رہے ہیں تو آج کے جو لیسن کے اہداف ہیں جیسے کہ آپ کو یہ چیز ہم کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم بورٹ کا استعمال کرتے ہوئے لرننگ آؤٹکم یا پھر اہداف آپ کہہ کر ان کو یہاں پر ہم کو لکھنا چاہیے جو ہمارے لرننگ آؤٹکم سے اس کو یہاں پر ہم ضرور اپنے بورٹ پر منشن کریں جیسے کہ آج کے جو ہمارے لیسن نمبر ون اشارہ سی کے جو ہمارے اہداف ہے وہ یہ ہے قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے حروف مقتعات کسے کہتے ہیں سور بقرہ کا عمومی پیغام کیا ہے اللہ سے ڈننے والوں کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور چند اہم الفاظ کے معنی ہم سیکھیں گے اور چونکہ ہم لوگ یہ شروع کے فائی پیجز سیکھ رہے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلا والا پیج ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلا اشارہ جو ہمارا تھا اے بے اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا آج ہم تیسرا اشارہ ہم سیکھیں گے وہ ہے متقیوں کے لیے ہدایت تو آپ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اشاروں کے فائدوں میں ہم نے انٹرو کے اندر دیکھا تھا کہ اس کے اندر ایک زنجیر کا کردار ادا کر دی ہے اور مفاہیم میں مزامین سے کنیکٹ بھی ہوتے ہیں دیسے اللہ کی تعریف ہوئی پھر اس کے بعد ہدایت کی دعا اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کی دعا کس کی لیے ہے تو اب یہ جواب آ رہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہیں تو اس طرح کے سوالات آپ کو وام اپ پوشنز جو ہے اسٹوڈنٹ سے آپ کرنی چاہیے تو آج کی جو ہماری تلاوت ہوگی تو آیت نمبر سور بقرہ ایک اور سور بقرہ آیت نمبر دو میں انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے تو قرآن کی تلاوت اس طرح کیجئے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تجوید اور احساس کے ساتھ تو آپ یہ آیت جو ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ سامنے بھی کیجئے اور اس کے سامنے کہ اس کے بعد آپ کو آئی دو ہونے کے بعد آپ ضرور کروائیے یہ چیز اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ شیئر کرنی چاہیے کہ سور بقرہ اب ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں تو سور بقرہ کا عمومی پیغام کیا ہے اس کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ کیسا ہو اور ایک سچا مسلمان کیسا ہو تو سور بقرہ کی فضیلت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو روشن سورتیں یعنی سور بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کی دن اس طرح آئیں گے جس طرح دو بادل یا دو سائیوان آتے ہیں اور ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سور بقرہ پڑھی جاتی ہے تو جب سور بقرہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اس کے اندر اتنے تمام موضوعات ہے جیسا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ان کے الفاظ کے معنی یاد کرنے کے لئے سب سے پہلا ورڈ یہاں پہ ہے اس کے معنی کوئی انہیں معلوم ہے تو آپ ذالی کا معنی یہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پر ترجمہ اس کا یہاں پہ کریں گے عظمت کے لئے الکتاب الکتاب لا روئیب یہاں پہ ایک نیا ورڈ آیا یہاں پر جیسا کہ اس کورس کے سٹارڈنگ میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیر کیا تھا کہ 50% قرآنی ورکیب لیری ہم آلریڈی کور کر کے آ رہے ہیں تو اس کے اندر بہت سے تین سے دو سے تین الفاظ ایسے ملیں گے جس کے معنی آپ کو نہیں معلوم ہے ہر لائن میں تو لا روئیب لا کے معنی نہیں رائیب کے معنی کوئی شک فی ہی آلریڈی ہم اس کو پڑے ہیں فی ہی اس میں للمتقین ہدن اہدنا میں آیا ہے ہدایت للمتقین لی للمتقین لی کے معنی ہے لیے المتقین متقین پریزگار ایز ای ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں جیسے سور بقرہ میں الف لا میم یہ جو الفاظ آئے ہیں تو اس کے میننگ آپ اس کے نیچے یہاں پر آپ لکھئے اس کے بعد یا جو نئے الفاظ آ رہے ہیں لا یا پھر رائب تو ان الفاظ کے معنی آپ اس کو ضرور بوٹ پر لکھ کر اور ان کے الفاظ جو ہے بچوں کے ساتھ آپ یو ڈو پریکٹس کرائیے اور اس کے بعد وی ڈو بھی پریکٹس ساتھ میں یہ دو پریکٹس آپ ضروری ہے جیسے اس کے تفصیلات میں نے آپ کو الاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پہلے آپ الفاظ ان کو پڑھا دیں پھر اس کے بعد اس کی میننگ بھی بتائیں پھر آپ اس کے رائب جیسے اس کی میننگ ہے شک تو آپ رائب کو آپ رف کر دیں رائب کو پھر اس کے بعد اس کی میننگ آپ پوچھیں یا پھر رائب آپ لکھئے اور اس کی میننگ آپ پوچھئے پھر لا رائب کے میننگ شک نہیں ہے فی اس میں ٹھیک ہے اس طرح آپ ضرور کیجئے اور اس کے لئے فلاش کارٹ وغیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں علی فلا امیم یہ حروف مقاطعات ان کو کہا جاتا ہے یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اللہ تعالی ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا ہے لا رائب فی نہیں ہے اس میں شک یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید غلطیوں سے بالکل صاف اور پاک ہے قرآن میں ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو اللہ کی رضا مندی چاہتے ہیں یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہو چاہے اسلام کا ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے پاس تقویٰ نہ ہو تو یہ وہ ہدایت اس کے لئے فائدہ مند نہیں ہوں گی ہدایت کیا ہدایت یعنی کہ کیا عمل کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ہماری اس زندگی میں ہماری اس زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہر لمحہ ہر کام میں ہدایتی ضرورت پڑتی ہے کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شاید دعا پڑتے تھے ہم کو بھی یہ کرنی چاہیے اللہم انی اسعالک الہدہ والتقا والعفا فبلقنا تو یہاں پر ایسے سٹوڈنٹ ایسے یہاں پر ایسے ٹیچر ہم کو یہ چاہیے کہ اس کو ہم اس کا احتمام کرے اور یہ دعا جو ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے ان کو یاد بھی دلانی چاہیے اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ بے شک میں سؤال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا تقوی کا پاک دامنی اور بینیازی کا تو اب ویڈو اینڈ یوڈو پریکٹس اب یہاں پہ آپ اسٹوڈ کر کے کرائیے چلیے اب نیکسٹ ہم الفاظ مانے کی طرف آتے ہیں کتاب یہ واحد ہے کتبن اس کی جمعہ ہے متقین یہ واحد ہے متقون متقین یہ جو ہے اس کی جمعہ ہے پھر اس کے بعد یوڈو اینڈ ویڈو پریکٹس آپ ضرور کریے اور یہ آپ کو اس طرح تصور اور احساس کے ساتھ کرنا ہے اور تصور یہ کیجئے کہ آپ کہیں کھو گئے ہیں اور آپ کو کسی چیز یا کسی شخص کی رہنمائی کی ضرورت ہو اچانک وہاں پر صحیح رستہ بتانے والے آپ کو مل جائیں تو اس وقت آپ کو کتنے خوشی ہوگی بلکل اسی طرح بعض مرطامہ ہمی زنیا میں کامیابی کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھٹک جاتے ہیں چنانچہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو صحیح رستہ دکھائے اگر چنانچہ اللہ نے صحیح رستی کے طرف ہمارے رہنمائی کے لیے قرآن کو رہنمائی بنا کر ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم سیدھے رستے پر چلیں تو ہماری بھی ایسی تیچر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو صحیح رستہ دکھائیں متقین کون ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ بتائیں متقین کے لیے ہدایت اس سے پہلے ہدایت کی دعا آپ کو مانگنی چاہیے آپ اسٹوڈنٹ سے آپ ضرور چک کرتے رہے اور دعا یہ کرنا ہے ہمارے کو کہ اے اللہ اپنی کتاب پر میرا ایمان زیادہ فرماؤ مجھے متقین کے لیے ہدایت ہے تو متقین میں سے بنا دیں اور مجھے توفیق عطا فرماؤ کہ ہدایت مانگنے کی نیت سے میں پاوندی کے ساتھ قرآن مجھے کی تلاوت کرتا رہوں احتساب بھی کرنا ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے راستے پر چلتے ہیں تو یہ آپ احتساب بھی لینا ہے پلان یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے میں اپنا وقت سرف کروں گا اور میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانی کی کوشش کروں گا یہاں پر آپ ویڈو این یو دو کی آپ پرائیس کرائیے پھر اس کے بعد ہم کو اللہ نے اللہ دی علم بالقلم قلم کے ذریعے بھی ہم کو اللہ نے تعلیم دی ہے تو جو الفاظ مانے جو ترجمہ آج ہم نے سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو سکھایا ہے اس کو آپ اپنے ورک بومے میں ضرور کرائیے اس کے بعد آپ سٹوڈنٹ کا اسیسمنٹ بھی لیجئے سورہ بقرہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے قرآن کن لوگوں کے لئے ہدایت ہے ہدایت تو کیا مطلب ہے تقوی کے ساتھ زندگی گزاننے سے ہمیں کیا فیدے ہوں گے اس کے بعد ایک چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گھر کے تمام افراد کے لئے ایک پروجیکٹ بنانے لگائیے سٹوڈنٹ سے آپ یہ شیئر کیجئے تقوی پیدا کر نمی مددگار کاموں کے اکلیس بنانے لگائیے جیسے گھر کے تمام افراد صبح جلدی اٹھ پجر کی نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور دوسروں کے لئے بھی جھگائیں گے یہ ایک تقوی اختیار کرنی کی ایک اسی طرح آپ سٹوڈنٹ کو بتائیے اور خود بھی کیجئے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق ادا فرما جزاک اللہ خیر السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ